موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حمد لکا ایعوذ الجود والإحسان والفضل والطول والامتنان وصلاة وسلاما على من لا ينطق عن الهباء انہو اللہ وحی یو حاو حبیب قلوبنا وشفیع ذنوبنا وطبیب نفوسنا مولانا ومولا الثقلائن جد الحسن والحسین ابل قاسم المصطفى محمد وعلا آلہ الذین آذب اللہ عنہم الرجل وطہرہم تطہیرام اللہ وصلاة وسلاما اللہ وصلاة وسلاما لا سیما على الامام المنتظر والحجة الثانی عشر واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومنکر فضائلهم وغاسب حقوقهم من الأزل إلى قیام يوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانه وتعالی في محکم كتابه ومتقن خطابه وهو أشدق القائلين بسم اللہ الرحمن الرحیم إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذِبَا عَنْكُمُ الرِّجْزَى أَهْلَ الْبَيْنِ وَيُطَحْرَكُمْ وَيُطَحْرَكُمْ تَطْحِيرًا عزد آرانِ مظلومِ کربلا سلسل آئے گفتگو آج اس شب میں داخل ہو رہا ہے کہ جو شب صرف ہم انسانوں کے لئے نہیں بلکہ ملائکہ اور جنات اور جتنی بھی مخلوقاتِ عرض و سماں ہیں ان کے لئے یہ شب شب غم و خزن و اندو ہے اور بس اتنا ذہن میں رکھئے گا کہ دراصل یہ مجلس ازادار برپا کر رہے ہیں کربلا کے سب سے بڑے ازادار سجید سجاد کی شہادت کی اور عزیزان محترم سوچئے گا اس بیٹے کا کیا حال ہوگا کہ جس بیٹے نے اپنے باپ کو بے کفن کے دیکھا ہے کربلا کی ریح پر پڑے اور حق بھی بنتا ہے کہ انسان اسی طرح سے گریہ ازاری کرے اور اسی طرح سے پرسہ پیش کرے ہم حق کہاں عدا کر سکتے ہیں اہلِ بیعت کو پرسہ پیش کرنے کا کہاں ہماری بسات ہم جو آ جاتے ہیں ہم جو فرش پر جمع ہو جاتے ہیں یہ اپنا نام لکھوانے کے لئے ہے کہ اس دفتر میں نام آ جائے کہ جو دفتر کائنات کی شہزادی کل قیامت میں کھول کر جب پڑھے گی تو خوشی کے ساتھ ایک ایک نام اپنی زبان سے جاری کرے گی اور عزیزان محترم مجلس عزا کا تو مطلب ہی مسائب ہے آپ اگر تاریخ میں چلے جائیے تو مولا رضا علیہ السلام کے دور میں سید سجاد آقا علیہ السلام کے دور میں چھٹے امام علیہ السلام کے دور میں جو مجلس کا فارمیٹ دیا گیا اور جس طرز پر مجلس عزا برپا ہوتی رہی وہ یہی تو تھا کبھی دیبل کو بلایا جاتا ہے کبھی فرزدق کو بلایا جاتا ہے کبھی حسان کو بلایا جاتا ہے اور بلا کر پوچھا جاتا ہے کہ کیا تم نے ہمارے جد کے مظلومیت کے مرسیہ کے بند لکھے ہیں کہاں بالکل لکھے کہاں سنا ہو اور مولا خود فرش پر بیٹھتے تھے اور پڑھنے والے کو اوچی جگہ پر بیٹھاتے تھے کبھی پڑھنے والے کے ذہن میں خیال آتا ہے کہ ہم کہاں اوچی جگہ پر بیٹھیں ہمارا مقام بھی وہی ہے کہ جہاں پر سارے ازادار بیٹھیں مگر چونکہ یہ انداز جس انداز میں ہم مجلس کر رہے ہیں اور اسی انداز سے مجلسیں ہوتی رہنی چاہیے یہ انداز خود آئیمہ کا تعلیم کردہ انداز ہے کرسیوں پر بیٹھ کر سیمینار ہو سکتا ہے کرسیوں پر بیٹھ کر ٹاک شوز ہو سکتے ہیں کرسیوں پر بیٹھ کر کانفرنسز ہو سکتی ہیں مجلس سے ازادو فرش ازاد پر ہوا کرتی ہے اور جو بزرگ کرسیوں پر بیٹھتے ہیں مجلس ازاد میں آ کر یہ ان کی مجبوری ہے وہ بھی شریک ایک ہم ہیں وہ اسی طرح سے فرش ازا ہی پر نیچے ہی بیٹھے ہوئے ہیں میں اس کی بات نہیں کر رہا کہ فرش ازا پر آ کر کوئی کرسی پر بیٹھے ہیں نہیں 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 بالکل بیٹھے ہیں جو نہیں بیٹھ سکتے جن کے گھٹنوں کے مسائل پاؤں کے مسائلیں وہ ضرور اوپر بیٹھیں میرے جو کہنے کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ جو ہمارا طرز ازاد آرہی ہے اس میں تبدیلی کی گنجائش نہیں ہے بس حضیدان محترم کیا فرش اور کیا ازا کا فرش چونکہ بات حدیثِ قصہ کے عنوان سے ہو رہی ہے لہذا اب فرش کا ذکر آنا ہے فرش یہ جو پروردگارِ عالم نے بچھایا کن کی محبت میں بچھایا اہلِ بیعت کی محبت میں اللذینہم تحت القصہ کیا آواز آ رہی ہے کہ یہ جو قصہ کے نیچے پانچ ہے اللذینہم تحت القصہ کس کے لئے بنائیں انی ما خلق تو سمام مبنیا ولا ارزن مدعیا ولا قمرن منیرا ولا شمسن مضیع ولا فلق یدورو ولا بہرن یجری ولا فلق یسری الا فی محبتِ ہا اولائل خمسدل لذینہم تحت القصہ انی ما خلق تو سمام مبنیا میں نے یہ آسمان ٹکا ہوا آسمان نہیں بنایا ولا ارزن مدعیا اور یہ بچھا ہوا فرش خلق نہیں کیا ولا قمرن منیرا اور یہ چمکتا ہوا تھنڈک دیتا ہوا چاند یہ خلق نہیں کیا ولا شمسن مضیعہ روشنی دیتا ہوا سورج خلق نہیں کیا ولا بہرن یجری ولا فلق یسری اور نہ میں نے سمندروں میں کشتیاں چلائیں اور نہ میں نے پانی بہایا مگر یہ کہ ان پانچ کی محبت میں جو زیر قصہ جمع ہو گئے ان پانچ کی محبت میں جو تحت قصہ زیر چادر جمع ہو گئے بارِ الہا یہ کہہ دیتا کہ ان کی محبت میں بنایا کہ جو چادر کے نیچے جمع ہو گئے خمسدل لذینہ یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ ان پانچ کی محبت میں کہ جو قصہ کے نیچے جمع ہو گئے تو بھئی نہیں کہ آواز قدرت آئے گی کہ دیکھو تم تو نہیں جانتے مگر میں جانتا ہوں کہ کچھ دیر کے بعد جبرائیل اسی چادر کے نیچے چھٹا بن کر داخل ہوگا میں اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ جو مقام پانچ کا ہے وہی مقام جبرائیل کو بھی دیا جائے یہ کہہ کر کہ یہ سب کچھ میں نے جبرائیل کے لیے بھی بنایا اس لیے کہ یہ پانچ اور ہیں جبرائیل سید الملائکہ ہوگا مگر وہ اور ہے تو جب ان پانچ ہستیوں کا مقابلہ جبرائیل جیسا سید الملائکہ نہ کر سکے تو ہم اور آپ جیسا ہم انسان ان کے مقابلے پر کہاں ہوگے کھڑا ہو سکتا ٹھیک اب آج چلے پڑھنا ہے اب ذرا آجائیے شمس قمر عرض سما یہ الفاظ ہے نا حدیث کیسا کے اندر شمسن مضیہ قمرن منیرہ بہرین یجری فلکن یسری یہ ہے یہ الفاظ عرض عرضن مدحیہ سماع مبنیہ یہ الفاظ ہے نا سماع عرض شمس قمر یہ ہے الفاظ حدیث کیسا میں قرآن کریم کی ایک سورہ ہے یہی الفاظ اور تقریباً ذرا سا آگے پیچھے اسی ترتیب کے ساتھ اس قرآن کریم کی سورے کے اندر بھی یہ الفاظ آئے ہیں اور وہاں پر رب زلجلال لباس اعجاز میں یہ گویا ہی فرما رہا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَالشمسِ وَزُحَاہا شمس وَالشمسِ وَزُحَاہا وَالْقَمَرِ اِذَا دَلَاہا وَالْلَيْلِ اِذَا يَغْشَاہا وَالْنَهَارِ اِذَا جَلَّاہا وَالْسَمَائِ بَمَا بَنَاہا وَالْأَرْضِ بَمَا تَحَاہا فَالْحَمَا فُجُورَ وَتَقْوَا یہ پھر فجور اور تقوی کی بات ہے اور نفس کی بات ہے لیکن اس سے پہلے پہلے قسم ہے وَشَمْسِ وَزُحَاہا قسم ہے شمس کی قسم ہے سورج کی وَالْقَمَرِ اِذَا تَلَحَا اور قسم ہے چاند کی کہیں گے مولانا یہ ترجمہ جو ہے نا آپ مکمل نہیں کر رہے کچھ تو آپ چھوڑ کے آگے جا رہے ہیں کیا چھوڑ رہے ہیں مولانا آپ نے وَشَمْسِ وَزُحَاہا کا ترجمہ نہیں کیا وَالْقَمَرِ اِذَا تَلَحَا کا ترجمہ نہیں کیا تو سن لی جئے وَشَمْسِ وَزُحَاہا قسم ہے شمس کی اور قسم ہے اس کی خاص روشنی کیا ہے زہا ایک وقت ہے شروع کا ایک وقت ہے غروب کا ایک وقت ہے زوال کا سورج سے ریلیٹڈ جو عوقات ہیں وہ یہ شروع غروب زوال مگر صبح میں چاشت کا ایک وقت ہے تقریباً ساڑھے دس وجہ کا وقت دس ساڑھے دس وجہ کا وقت ہے اور یہ وہ وقت ہے کہ جس وقت کو زہا کہا جاتا ہے عربی زبان میں پروردگارِ عالم نے نہ سورج کے اگنے کے وقت جو روشنی ہوتی ہے اس کی قسم کھائی نہ غروب کے وقت جو سورج کی روشنی ہوتی ہے اس کی قسم کھائی اور نہ زوال کے وقت جو سورج کی روشنی ہوتی ہے اس کی قسم کھائی بلکہ پروردگارِ عالم نے کہا وَشَمْسِ وَزُحَاحَا شمس کی قسم اور زہا کے وقت جو اس کی روشنی ہوتی ہے اس کی قسم اس لیے کہ پورے دن میں زہا کا وقت وہ وقت ہوتا ہے کہ جس وقت سورج کی روشنی اپنے کمال کو ہوتی ہے یہ ہے وَلْ شَمْسِ وَزُحَا وَلْ قَمَرِ اِذَا تَلَحَا اور قسم چاند کی کہ جب وہ سورج کے پیچھے پیچھے آئے تَلَا وَلَایَا سے نکلائے وَلَا يَلِی تَلِی تَلَا وَلَایَا سے نکلائے یعنی کہ بلکل پیچھے پیچھے آئے فوراں بعد آئے جیسے سورج غروب ہو چاند آ جائے چاند تلو ہو جائے سورج غروب ہو چاند فوراں تلو ہو جائے چاند سورج کے بلکل پیچھے پیچھے آئے یہ کب ہوتا ہے نہ ابتدا کی راتوں میں اور نہ انتہا کی راتوں میں مہینے کی شروع کی راتوں میں بھی ایسا نہیں ہوتا اور مہینے کی آخری کی راتوں میں بھی ایسا نہیں ہوتا کہ سورج غروب ہو اور چاند آ جائے صرف گیارہ بارہ تیرہ چودہ یہ وہ چار راتیں ہیں کہ جن راتوں میں چاند کی روشنی اپنے کمال کو ہوتی ہے اور یہی بوراتے ہیں کہ جب سورج کے فوراں بعد چاند نمودار ہو جاتا ہے ٹھیک تو اگر یہ کہنا چاہیں تو کہہ سکتے کہ سورج کی قسم اور زہا کی قسم یا یہ کہہ لیجئے یا یہ کہہ لیجئے کہ سورج کے کمال کی قسم چاند کے کمال کی قسم ٹھیک تو سورج کے کمال کی قسم سورج اور اس کی روشنی کو ساتھ ملایا کوئی سورج کے کمال کی قسم کھائی جا رہی ہے چاند کی جب روشنی اپنے کمال پر ہوتی ہے تو ان اوقات اور ان راتوں میں جو چاند کی کیفیت ہوتی ہے وہ یہ کیفیت ہوتی ہے کہ سورج کے گروب ہونے کے فوراں بعد نکل آتا ہے تو چاند کے کمال کی قسم وَسْسَمَائِ بَمَا بَنَا دیکھو کیسا آسمان ہے گرتا ہی نہیں ہے کیا تم نے ستون لگے ہوئے دیکھے کہ جو آسمان اور زمین کے درمیان ہے کہ آسمان کو زمین پر گرنے نہیں دیتے مگر زہرت جامعہ نے تو بتایا بِكُمْ يُمْسِكُسْسَمَا انتقاءَ عَلَى الْعَرْضِ آپ اہلِ بیت وہ ہیں کہ جن کے صدقے میں آسمان رکا ہوا ہے ٹوٹ کر زمین پر نہیں گرتا وَسْسَمَائِ بَمَا بَنَا وَالْعَرْضِ بَمَا تَحَا اور یہ دیکھو زمین کس طرح سے جمی ہوئی ہے زمین کے کمال کی قسم تو سورج کمال والا چاند کمال والا چاند کمال والا آسمان کمال والا زمین کمال والی اب ذرا سوچو کہ جو انہیں خدا مانتے ہیں وہ کتنی بڑی بھول کر رہے ہیں اس لیے کہ کمال والا یہ نہیں ہے جس نے خل کیا ہے اصل کمال والا تو وہ ہے خدا وہی ہوگا کہ جس نے انہیں خل کیا ہے یہ خدا نہیں ہوگے مگر عزیزان محترم سورج کمال کی نشانی اللہ کے چاند کمال کی نشانی زمین کمال کی نشانی آسمان کمال کی نشانی یہ سب پروردگار علم کے کمال کی نشانی آئیں اور آواز قدرت آ رہی ہے حدیث قصہ میں یا ملائکتی ویا سکانا سماواتی انی ما خلق تو سماعا مبنیا ولا ارزا مدھیا ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیا ولا فلکا یدورا ولا بہرا یجری ولا فلکا یسری اللہ فی محبت حاؤلاء القمشد اللذینہم تعت القصہ یہ شمس میں نے نہیں بنایا یہ قمر میں نے نہیں بنایا یہ ارز میں نے نہیں بشایا یہ سماع میں نے نہیں ٹکایا مگر ان پانچ کی محبت میں جو تحت قصہ ہیں تو یہ پانچ یہ ساری کی ساری چیزیں جتنی بھی حدیث قصہ میں لکھی ہے یہ ساری کی ساری وہ چیزیں ہیں کہ جو کمال والی ہیں کہ جنہ پروردگار علم نے بنایا کچھ کمال والوں کے لیے اب ذرا سوچئے کہ یہ کمال والی چیزیں جن کمال والوں کی محبت میں خلق ہو رہی ہیں وہ خود کتنے کمال والے ہوں گے یہ خود کتنے کمال والے ہوں گے اچھا اب ایک بات اور سن لیجئے ہم اس دنیا میں آئے تو سورج ہمارے دنیا میں آنے کے بعد پیدا ہوا یا نہیں جب ہم آئے تو سورج دیکھا ہم میں یگ مگا رہا تھا اپنی روشنی جیرہا تھا وائٹیمن ڈی وغیرہ جو کچھ بھی ہے وہ سب دے رہا ہے چاند دے رہا ہے اسی طرح سے پھلوں میں اناج میں کھانے والی چیزوں میں اپنی چاندنی کے ذریعے سے ان میں مٹھاس پیدا کر رہا ہے ٹھیک اچھا تو ہم آئے اللہ کے کمال کی نشانی چاند سورج زمین آسوان ہوا سمندر سمندروں میں چلنے والی کشتیاں یہ سب اللہ کی نشانی ہیں ہم جب آئے تو یہ سب تھا پہلے سے تھا ہم جب چلے جائیں گے تو یہ رہے گا جب ہم چلے جائیں گے تو یہ رہے گا اسی طرح سے دنیا کی اندر جب ہم آئے چاند تھا ہم رہے چاند نے ہماری خدمت کی ہم چلے گئے چاند وہی پر رہا زمین ہم آئے زمین تھی زمین نے ہماری خدمت کی ہم زمین سے چلے گئے اسی زمین میں دفن ہو گئے زمین وہی رہی آسمان جب ہم آئے تھا اس نے ہماری خدمت کی جب تک ہم زندہ رہے جب ہم اس دنیا سے چلے گئے ہم چلے گئے یہ وہی کھڑا رہا تو جب یہ سارے کے سارے کمال والے جب ہم آئے تھے جب ہم چلے جائیں گے یہ رہیں گے تو یاد رکھنا کچھ ایسے کمال والے تھے کہ جو آئے تھے ایک ایسا ہے ان میں کہ جسے پروردگارِ عالم نے آج بھی پردہِ غیبت میں بچا کر رکھا ہے ہم چلے جائیں گے مگر وہ وہی پر رہے گا پڑھنا چاہیں تو درود وغیرہ پڑھنے میں شرمایہ نہیں کر رہے ہیں یہ ہماری اپنی چیز ہے یہ کسی اور کی نہیں ہے کہ ہماری اپنی چیز ہے تو فورس کرنا تو ہماری عادت ہے ہی نہیں آپ پڑھیں گے تو بھی ٹھیک ہے نہیں پڑھیں گے لیکن یہ بے فکر رہا کریں کہ درود محمد و آل محمد پہ درود تو بھائی ہے تو کیا فرشتوں کا نزول ہوتا ہے جب فرشتے آ جاتے ہیں خدمی مردبت کا نام سن کر کیوں نہیں فرشتے آئیں گے پیارے نبی کا نام لیکن ازدان محترم پربردگارِ عالم کیا کہہ رہا ہے ملائکتی و یا سکانہ سماواتی انی ما خلق تو سماع مبنیہ و لا ارزا مدحیہ و لا قمرن منیرہ و لا شمسن مضیعہ و لا فلقن یدورو و لا بحرن یجری و لا فلقن یسری اللہ فی محبت ہا اولائل خمست اللذین ہم تحتل کے ساہ اب یہ بات کون لے کر آئے جناب جبریل لے کر آئے یہ اللہ کا پیغام انی ما خلق تو سماع مبنیہ شروع ہو گیا تو اس سے پہلے کا جملہ کیا ہے کہ اللہ آپ کو سلام دیتا ہے ہائے 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 اللہ جسے سلام کرے وہ کون پیارے نبی اور پیارے نبی جس کے دروازے پر کھڑے ہو کر روزانہ کہیں السلام علیکم یا حالبائت النبوہ اسے فاطمہ زہرہ کہتے اچھا تو اللہ کیا فرما رہے ان اللہ یکریوں کا سلام آپ کو سلام کہتا ہے پروردگار اے اللہ کے نبی اے رسول اللہ وَيَخُسُكَبِتْ تَحِیَةِ وَلِقْرَامِ آپ کو اللہ مخصوص کرتا ہے اپنی خاص تحیت اور اپنے خاص احترام اور اکرام کے ذریعے سے وہ خاص احترام اور اکرام صرف آپ کے لئے ہے ال اکرام ہے ات تحیت ہے تحیتن نہیں ہے اکرامن نہیں ہے ال اکرامو ہے ات تحیتو ہے ال افلام ہے اس کا مطلب کوئی خاص یعنی کہ جتنی جتنی اہد جنس ہے یہ ال افلام اہد جنس ہے جتنی بھی تحیتیں ہیں ساری آپ سے مخصوص ہے جتنا اکرام ہے دنیا میں آپ سے مخصوص ہے باقی سب کو تھوڑا تھوڑا ملے گا باقی سب کو تھوڑا تھوڑا ملے گا چلیں اب جب یہ تھوڑا تھوڑا کی بات آگئی ہے تو یہ جملہ بھی سن لیجئے ایک شخص حضرت باب الحوائد سرکار آقا مولا امام موسیٰ قاظم علیہ السلام کی خدمت میں آیا آنے کے بعد کہتا ہے مولا وہ نصرانی ہے کرسچن ہے کرسچن لیکن کہتا ہے مولا وہ حامیم والکتاب المبین میں کتاب مبین کا مطلب کیا ہے کا سمپل ہے کتاب مبین کا مطلب ہے امام مبین ہے کا اچھا مولا ٹھیک بلکھو چونکہ کرسچن تھا چونکہ نصرانی تھا عدب جانتا تھا گھر کا نبی ہوتا اگر کسی کے گھر کا نبی ہوتا تو وہ ان کا اطرام نہیں کرتا نا رسول اللہ کہتے رہے تھے یہ میری اہلِ بیت ان سے مودد رکھو اور وہی آ کر اسی اہلِ بیت کو پتھر مارتا خنجر مارتا دلے پہ چھوری چلاتا بچوں کو زبا کرتا پانی نہ دیتا بیبیوں کے سروں سے چادریں چین لیتا اپنے گھر کا نبی ہوتا تو ان کے ساتھ ایسا کرتا یہ تو نصرانی ہے وہ بڑا احترام والا ہے بڑا احترام کرتا ہے اور کہا یہ ایک کتاب مبین کیا ہے امام مبین جس میں اللہ نے ہر خوشکو تر کا بیان رکھ دیا ہے اچھا اب آجائیے حضرت تفسیر ایاشی کے اندر چھٹے امام علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص آتا ہے اور آنے کے بعد اس اس آیت کے بارے میں پوچھتا ہے جو ہم نمازِ غفلہ میں دوسری رکعت میں بڑھتے ہیں وَعِنْدَهُ مَفَادِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُو وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُتُمِ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّتٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا الرَّتْبٍ وَلَا يَعْبَشٍ إِلَّا فِي کتاب مبین اس میں کتاب مبین سے کیا مراد ہے امام علیہ السلام نے فرمایا یہاں پر مراد امام مبین ہے امام مبین مطلب کھلا ہوا امام اوپن امام کون ہے امام مبین اتنا تو سمجھ میں آ گیا کہ امام مبین کھلا ہوا امام وہ ہوگا کہ جس کی امامت کا اعلان کھلے میدان میں ہوا ہو کم سے کم اتنی بات تو سمجھ میں آتی ہے امام مبین سے اب یہ نہیں ہوگا کہ کسی بند کمرے کے اندر بیعت کروالی جائے اور کہہ دیا جائے یہ امام ہے نہیں ہوگا کھلے میدان میں کہا جائے یہ امام ہے وہ امام ہوگا اب جا کر جھونڈ لیے گا تلاج کر لیے گا اچھا اچھا یہاں پر جناب سلیمان کے لیے ایک آیت ہے قرآن کریم کے اندر سورة النمل میں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَعُلِّمْنَا مَدْدِقَتْ تَحْر وَعُوْتِنَا مِنْ كُلِّ شَيْء وَذَلِكَ لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِين ساتھ ساتھ ہیں نا سونے میں تو ابھی دیر لگے ابھی تو بات چل رہی ہے اب تو ساتھ ساتھ چل رہے ہیں وَعُلِّمْنَا مَنْتِقَتْ تَحْر اور اس نے ہمیں پرندوں کی زبان سکھائی وَعُوْتِنَا مِنْ كُلِّ شَيْء اور اس نے اسی نے جس نے ہمیں منطقت تیر سکھائی کون اللہ جناب سلیمان کہہ رہے ہیں کیا ہمیں منطقت تیر سکھائی وَعُوْتِنَا مِنْ كُلِّ شَيْء اور ہمیں عطا کیا اس نے ہمیں دیا مِنْ كُلِّ شَيْء کُلْ شَيْء میں سے تھوڑا سا وَعُوْتِنَا مِنْ كُلِّ شَيْء کُلْ شَيْء میں سے مِنْ عطا کیا مِنْ کس کے لیے عطا ہے تبعیز کے لیے بعض کے لیے تھوڑے کے لیے اور یہی تو اس کا کھلا ہوا فضل ہے یہی تو اس کا پروردگار عالم کا کھلا ہوا فضل ہے جو چاہے جب چاہے جیسے چاہے عطا کر دے تو یہاں پر جناب سلیمان کو پروردگار عالم نے پوری دنیا کی حکومت عطا کر دی بلکل ٹھیک یہاں پر پروردگار عالم کسی کو شب قدر کے اندر ایک مرتبہ اللہ اکبر کہنے کا ثواب ہزار مرتبہ سے بھی زیادہ عطا کرے گا اس لیے کہ اس کے اندر اس رات کے اندر کوئی کام اگر ایک مرتبہ کیا تو ملٹی بلائی بی تھاؤزنڈ اٹ لیسٹ ہوگا اس کا عجر ملے گا یہ سب سمجھ میں آتا ہے یہ سب اس کا فضل مبین ہے مگر اس کے فضل مبین کا جو سب سے بڑا مصداق ہے کہ ایک آنسو پہ جنت مل جائے گی یہ کوئی قبول نہیں کر پاتا یہ دماغوں میں نہیں بیٹھتی بات کہ یہ کیسے ہو جائے گا اچھا اب یہ تو زالے کا لہوالفضل المبین ہے کہ یہ اس کا فضل ہے جب چاہے جسے چاہے جیسے چاہے اور جو چاہے عطا کریں ہمیں اور آپ کو پوچھنے کی اجازت ہی سلیے نہیں ہے کہ دیرہ خدا ہے جسے دیرہ آئے وہ آپ نہیں تو پھر آپ ہوتے کون ہیں پوچھنے والے وہ کسی کو ایک سجدے کے عوض اپنی پوری جنت دے دے چلیے اگر ہم یہ کہیں کہ وہ ایک سجدہ آپ نے کیا ہو تو فوراں کہیں گے لے آؤ جنت مگر حسین علیہ السلام پہ رونے والا اگر ایک آسو کے عوض جنت لے لہا ہے تو یہ تمہارا حسد نہ ہوا تو اور کیا ہوا خدا کے خلانے میں کمی ہو جائے گی کیا اگر خدا اپنی جنت کسی کو کہتے ہیں نہیں 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 مولانا یہ بات نہیں ہے بات یہ ہے کہ بہت سستی دیرہ آئے خدا جنت تو آپ جنت کے ٹھیکے دار کب سے بن گئے آپ جنت کے لائشنس دار کب سے بن گئے بات تو یہ ہے کہ جنت خدا کی ہے وہ جسے چاہے جتنے میں دیکھ چاہے دے معاملہ یہ ہے کہ اگر میں اور آپ یہ کہیں کہ تو پھر کیا ہے اس کی صحیح قیمت آپ ہی بتا دیجئے شاید آپ نے کانٹریکٹ پر اللہ سے جنت لی ہو اتنے عرصے کے لیے لیس پر وہاں کوئی ایریا آپ نے لے لیا ہو شہر سبھار کا کوئی بڑی کوئی ہاؤزنگ سوسائیٹی کا کوئی ایک فلوٹ آپ نے لے لیا ہو اس لئے شاید آپ اتنے عطر آ رہے ہو نہیں بات یہ ہے کہ بھئی نماز کی عوض اللہ جنت دے دے بھائی روزے کی عوض خدا جنت دے دے حج کی عوض خدا جنت دے دے سمجھ میں آتا ہے تو نماز کی عوض خدا جنت دے دے سمجھ میں آتا ہے روزے کی عوض دے دے سمجھ میں آتا ہے حج و زکاة کی عوض دے دے سمجھ میں آتا ہے باقی سارے ارکان اسلامی کی عوض دے دے سمجھ میں آتا ہے مگر اسی نماز کو جس نے بچایا وہ حسین اسی روزے کو جس نے بچایا وہ حسین اسی حج و زکاة کو جس نے بچایا وہ حسین اس حسین کو یاد کر کے اگر خدا کا قرب حاصل کر لیتے ہو اور خدا جنت دے دیتا ہے تو تاجب کی کیا بات ہے یہ نماز ہے وہ محافظ نماز ہے یہ روضہ ہے وہ محافظ روضہ اور محافظ نہ ہوتا تو وہ شہ نابہ ہوتی اسی لئے کہا جاتے ہیں جب شب قدر جانا آقا حسین کے روزے پر جب سلام کرنا تو یہ کہنا مولا آپ کا شکریہ اگر آپ نہ ہوتے تو شب قدر ہے یہی نہیں پتا ہوتا اگر آپ نہ ہوتے تو نجانے کیا کچھ نہ ہوتا بگر عزیزان محترم وَأُوْتِنَا مِنْ كُلْنِ شَيْهِ حَامِيمُ وَلْكِتَابِ الْمُبِينِ وَلَا رَتْبِنْ وَلَا يَابِسِنِ اللَّا فِي كِتَابِ الْمُبِينِ یہاں پہ جناب سلمان سورة النعمل کے اندر پروردگارِ عالم جناب سلمان کے لئے فرما رہا ہے کہ اللہ نے ہمیں پرندوں کی زبان سکھائی اللہ نے ہمیں کل میں سے تھوڑا ساتھا کیا مگر ایک ایسی آیت ہے جو کل کی بات کر رہی ہے بغیر من کے اور وہ آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكُلَّ شَيْهِنْ آَسَيْنَا حُفِي امَامِ مُبِينِ وہ سلمان تھا جس کو من کل شیعتا کیا اور یہ امامِ مُبِين ہے کُلَّ شَيْهِنْ آَسَيْنَا حُفِي امَامِ مُبِينِ یہاں پر ہم میں نہیں لگائیں گے کُل کا کُل جس شیع میں رکھ دیں گے اسے امامِ مُبِين کہیں گے اسے امامِ مُبِين کہیں گے جس میں کُل شیع کا علم رکھیں گے اسے امامِ مُبِين کہیں گے تو یہ ہیں تھوڑے والے نا یہ پورے والے ہیں پہلِ بیتِ اتھار پورے والے ہیں اس لیے کہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ آخری نبی اللہ کی آخری کتاب تو پروردگارِ عالم سے یہ سوال ہوگا نا کہ دورات میں تحریف ہوئی کیا کرے گا قرآن کے لئے زبور میں تحریف ہوئی کیا کرے گا قرآن کے لئے انجیل میں تحریف ہوئی کیا کرے گا قرآن بچانے کے لئے قَاِنَّا نَحْنُ النَّزَّ اللَّا الزِّكْرَبَا اِنَّا لَهُ الْحَافِظُ الْحَمِنِ ہم ہی نے نازل کیا ہے اور ہم ہی اسے بچائیں گے تو تیرے نبی کی سیرت میں تحریف ہوگی پھر کیسے بچائے گا تو آوازِ قدرت آئے گی کہ ایک محمد بیچوں گا سیرت بچائے گا ایک محمد بیچوں گا جو سیرت بنائے گا اور بارہ محمد بیچوں گا بیچوں گا جو سیرت بچائیں گے تو یہ وہ ہیں یہ وہ بارہ محمد ہیں کہ جو سرکارِ دوالم کی عطا کی ہوئی سیرت کو محافظت کر رہے ہیں اسے بچا رہے ہیں اب یہاں پر جب یہاں پر تحتِ قصہ یہ بات ہو رہی ہے کیا جنابِ جبریل آئے اور آ کر کہا کہ پروردگارِ عالم آپ کو سلام کرتا ہے اور سارا کا سارا تحیت اور اکرام آپ کے نام کرتا ہے اس لیے کہ آپ من کلے والے نہیں ہیں آپ کل کے کل والے ہیں اس لیے کہ سارا کا سارا اسی لیے سارا کا سارا تحیت اور سارا کا سارا اکرام آپ کے لئے ٹھیک اب جیسے ہی یہ آپ جملہ سنیں گے تو آپ کے ذہن میں سوال آئے گا کہ یہ جناب جبریل جب تشریف لے کر آئے اور کہا ہے کیا اللہ آپ کو سلام کہتا ہے اور اس کے بعد یہ جملے انہی ما خلط و سمہ مبنیا ولا آرزن مدھیا ولا کمرن مونیرہ ولا شمسن موضیہ ولا فردکین دور یہ جملہ ایک ہے کہ جو اہلِ بیت کی فضیلت کا جملہ ہے کہ جو جناب جبریل نے ارشاد فرمایا رسول کو بتلا دیا اس کے بعد والا جملہ کیا ہے اَتَعَذَنُ لِي أَنْ أَدْخُلَ مَا کا سادسہ کہ یہاں رسول اللہ کیا آپ اجازت دیتے ہیں کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ داخل ہو جاؤں اس چادر کے نیچے چھٹا بن کر تو قال رسول اللہ قَدْ اَذِنْتُ لَكُمْ رسالة مام نے کہا کہ میں تجھے اجازت دیتا ہوں فَدَّخَلَ جِبْرَائِيلُ مَعَنَا تَحْدَلْ اور جبرائیل علیہ السلام ہمارے ساتھ چادر کے نیچے آگئے اب یہاں پر رکھ کر مجھے ایک جملہ کہنے کی اجازت دیجئے جناب جبرائیل نے فضیلت کا پیغام دے دیا رکھے اجازت لی جب رسول سے اجازت ملی پھر چادر میں گئے ہیں اچھا ہمیں سورہ مریم میں جناب مریم صلی اللہ علیہ کا جو واقعہ ملتا ہے اس میں بی بی اپنے اس حجرے کے اندر تشریف فرمائیں کہ جس حجرے کو باہر سے تالہ لگا ہوا ہے اور بی بی اس حجرے کے اندر عبادت کر رہی ہیں اور اس حجرے میں جو مابت کے اندر ہے وہیں پر رہتی ہے وہیں زندگی کرتی ہیں ایک مرتبہ قرآن کریم آواز دیتا ہے اِنَّا اَرْسَلْنَا اِلَيْحَ رُوْحَنَا فَتَّمَدْسَلَا لَحَبْ بَشَرًا سَوِیَا ہم نے مریم کی طرف اپنے پیغام بھیجنے والے پیغام دینے والے کو بھیجا کسے بھیجا روحنا روح القدس یعنی کہ جبریل فَتَّمَدْسَلَا لَحَبْ بَشَرًا سَوِیَا تو وہ بشر کی صورت میں جناب جبریل کے سامنے جناب مریم کے سامنے ظاہر ہوئے کون جبریل کمرہ بند ہے باہر سے تالہ ہے اور خدا نے کہا بھی نہیں تھا کہ نوک کرنا کہا تھا کہ میرا یہ پیغام ہے جا کر مریم کو پیغام دے کر آؤ اور جیسے ہی جناب جبریل اندر آئے ہیں تو کہا اِنِّي اَعُوذُ بِرْرَحْمَنِ مِنْكَ اِنْكُنْتَ تَقِيَّ اِنْكُنْتَ تَقِيَّ کہ اگر تُو صاحبِ تقویٰ ہے تو میں اللہ سے پناہ مامتی ہوں یعنی کہ تُو دور ہو جا گبر آگئی کہ بشر آگیا اس خجرے میں کہ جس خجرے کو باہر سے تعلہ ہے یہ کون ہے ایک مرتبہ خوفزدہ ہو گئی کہنے لگے جناب جبریل اِنَّمَا عَنَا رَسُولُ رَبِّكِ اِلِي اَحَابَ لَكِ غُلَامَنْ زَكِيَ میں اللہ کا صرف اور صرف پیغام لے کر آتا ہوں اور وہ پیغام دے کر چلا جاتا ہوں آپ گھبرائیں نا میں آیا ہوں لِي اَحَابَ لَكِ غُلَامَنْ زَكِيَ تاکہ میں آپ کو ایک بیٹے کا تحفہ انعیت کروں مجھے بتائیے کہ تحفہ بیٹے کا یعنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ نے مریم کو دیا یا جبریل نے دیا اللہ نے دیا لیکن جبریل کہہ رہے لے اَحَابَ لَكِ غُلَامَنْ زَكِيَ میں آپ کو تحفہ دینے کے لیے آیا ہوں اس کا مطلب کیا ہوا اس کا مطلب یہ ہوا کہ پروردگار عالم اپنے کام زمین پر اپنے چونے ہوئے بندوں سے لیتا ہے کچھ ایسے بندے ہوتے ہیں کہ جن سے پروردگار عالم اپنی مرضی کے کام لیتا ہے ہوا چلانے کے لیے خدا خود نہیں آتا کسی ملک کو بھیجتا ہے رزق لوگوں تک پہنچانے کے لیے خدا خود نیچے نہیں آتا کسی ملک کو بھیجتا ہے بارش برسانے کے لیے خدا خود نہیں آجاتا ملک کو بھیجتا ہے روح کفز کرنے کے لیے خدا خود نہیں آتا کسی ملک کو بھیجتا ہے تو یہاں پر بھی پربردگارِ عالم اپنی مرضی کے کام کروانے کے لئے کسی کو بھیج رہا ہے یہ اور ہوتے ہیں کہ جن سے پربردگارِ عالم اپنی مرضی کے کام لیتا ہے مگر ان سے بھی افضل کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے کیے ہوئے کام کو خدا اپنا کیا ہوا کام کہہ دیتا ہے کیا کہتا ہے مارمائتہ ازرمائتہ اے حبیب یہ تیر آپ نے نہیں چلایا یہ تیر ہم نے چلایا اور یہ اب کیا آپ کی خدمت میں ارز کرے پربردگارِ عالم نے رسول کے ہاتھوں سے کیا ہوا کام فرمایا کہ یہ ہم نے کیا ہے اور قرآنِ کریم کی ایک آیت کے اندر اس طرح سے کہا کہ یہ آپ نہیں دیکھتے یہ ہم دیکھتے ہیں آپ ہماری آنکھوں سے دیکھتے ہیں تو رسول کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھ کہا کہ آپ نہیں چلا رہی تیر ہم چلا رہے ہیں اور رسول کی این مبارک آنکھوں کو پربردگار کہہ رہا ہے یہ ہماری آنکھیں ہیں اچھا کئی پر زبان سے رسالت ماف کی زبانِ مبارک کہ یہ پیغام آپ نہیں ہم دے رہے ہیں خیر میں بات کو آگے بڑھا رہا ہوں یہاں پر بھی رکھا جا سکتا ہے لیکن چونکہ گھڑی کی سویاں اتنی تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہیں میں بات کو آگے بڑھا دیتا ہوں اب یہاں پر رکھ کر آپ کی خدمت میں ارز کروں جنابِ جبریلِ امین جب بی بی مریم کے دربازے پر پہنچیں اجازت نہیں لینے کا کہا ہے خدا نے اجازت دی ہے کہ آپ برائے راست کمرے میں جائیے اور میرا پیغام دے دیئے جنابِ مریم کو یہاں پر اب وہاں پر جنابِ مریم اکیلی ہے یہاں پر جنابِ سیدہ کمرے میں تو ہیں مگر چادر کے نیچے ہیں اکیلی نہیں ہیں بابا ساتھ ہیں شوہر ساتھ ہیں بچے ساتھ ہیں مگر جبریل جرعت نہیں کرتا کہتا ہے اتازن علیہ نت خلم آقا تحتل کے سا آپ اجازت دیتے ہیں یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دیں گے تو چادر کے نیچے آنگا برنا نہیں یہ عظمتِ فاطمہِ زہرہ ہے اسی لئے جنابِ مریم پر جنابِ سیدہ کو افضلیت اثر ہے اچھا اب جنابِ چبریل آئے تو دو طریقے کی باتیں لے کر رہے ہیں ایک اللہ کا سلام پیغام اور پیغام کیا ہے فضیلتِ اہلِ بیت کا بیان رسول پڑھے وہ خطبہ بنے جو رسول پڑھے اہلِ بیت کی فضیلت وہ حدیث بنے اور جو اللہ پڑھے اہلِ بیت کی فضیلت تو حدیثِ قصہ بنے یہاں فضیلت کا جو بیان ہوا اس کے فوراً بات اجازت لیں اجازت لے کے چادر میں آئے چادر میں آنے کے بعد کہا ان اللہ یقولو انما یرید اللہ لیوزہما انکم الرنسال البیر ایو تاہرکم تدھیر اب آیتِ تدھیر پڑھ کر جو امانت لے کر آئے ہیں جو وہی لے کر آئے ہیں قرآنِ کریم کی آیت وہ پیش کر دی امانت سبور کر دی رسالت میں آپ کے تو دو طرح کی باتیں تھیں ایک آیت دینے آئے ہیں اور ایک اللہ کا سلام و فضیلت کا پیغام دینے کے لیے ہیں دو باتیں ہیں ایک بات چادر کے باہر کھڑے ہو کے کر رہے ہیں اور ایک بات چادر کے اندر جا کے کر رہے ہیں دونوں ہی باتیں یا باہر کھڑے ہو کر کر لیں یا اندر اب ہماری کیا حیثیت کہ ہم یہ سوال کریں ان سے لیکن سمجھنے کے لیے جنابِ جبریل جب باہر کھڑے ہیں تو چادر کے اندر تو پنچتن میں پاک ہے بگر گھر کے اندر کچھ اور بھی افراد ہیں کچھ اور بھی فردیں ہیں کہ جو وہاں پر بیٹھی ہوئی ہیں ٹھیک کہ جن میں سے ایک تو بی بی ام سلمہ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ کیا مجھے اجازت ہے کہ میں بھی چادر کے نیچے ہوں کہا کہ خدا تم سے راضی بی بی ام سلمہ کی بات ہو رہی ہے بی بی آپ سے خدا راضی آپ سے پروردگار عالم ناراض نہیں مگر جو مقام چادر کے نیچے والوں کا ہے وہ مقام آپ کا بھی نہیں لہٰذا بی بی ام سلمہ کو رسالت باب نے کہا کہ پروردگار آپ کو آپ کو سلام دیتا ہے آپ سے خوش ہے مگر چادر کے نیچے آنے کی اجازت نہیں روک دیا اور کچھ ازدیاں اب جناب جبریل وہاں پر باہر چادر سے باہر فضیلت کا بیان اور چادر کے اندر آیت تثیر کا بیان کہا کہ آیت تثیر تو میں چادر کے اندر ہی جا کر سناؤں گا اس لیے کہ کہیں وہ نہ سن لے کہ جو اصحاب تثیر میں سے نہیں ہے کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ آیت ہمارے لیے آئی ہے لہٰذا انہی کو سناؤں گا جن کے لیے آئی ہے اور باہر فضیلت کا بیان اس لیے سنایا کسی کو پسند آئے نہ آئے اچھا لگے نہ لگے آیا ہوں وہاں سے یہاں تک تو اہلِ بیعت کی فضیلت سنا کر ہی جاؤں گا وہاں سے یہاں تک آئے سفر کیا ہے تو فضیلت تو سراغر جاؤں گا اب جناب جبریل کہہ رہے ہیں یا رب ومن تحتل کے ساتھ اے میرے رب یہ بتا کہ چادر کے نیچے کون ہے جبریل کمال کرتے ہو چادر کے نیچے کون ہے کیا سوال ہوا پوچھنے والا یا رب ومن تحتل کے ساتھ آپ نہیں جانتے آپ کس کے لیے لے کر آئے ہیں آیتِ تصیر آپ کیوں پوچھ کے گئے اندر آپ کو پتا ہے نا کون اندر ہے کہ وہ اندر ہیں جن سے اجازت لیے بینا چادر میں نہیں جا سکتے تو پھر پوچھ کیوں رہے ہیں تو کسی نے کہا کسی ایک عالم نے لکھا کہ چونکہ پانچ تن ایک جگہ جمع ہوئے تو ان کا نور ملا ایک ایسی شوہ نور کی اٹھی کہ آنکھیں بند ہونے لگیں تو یہاں زمین پر آج پانچ ایک جگہ اکٹھے ہوئے تو ان کے نور سے آنکھیں بند ہونے لگیں عرش پہ جب جبریل نے چودہ کی انوار ایک ساتھ دیکھے تب آنکھیں بند نہ ہوئی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ آنکھیں بند ہونے اور کھلنے کا ماجرہ نہیں ہے سوال پوچھنے کا مطلب ہر مرتبہ اپنی جہالت دور کرنا نہیں ہوتا کبھی سوال کسی اور مقصد سے بھی پوچھا جاتا ہے اور یہ تو ہمارے پاس بھی مثالیں اور سنائے نئی تازی اور سنائے نئی تازی آپ کو نہیں پتا نئی تازی کیا ہے موبائل نہیں ہے آپ کے پاس فیس بک وارٹس ایپ یونیوزی نہیں کرتے تو اور سنائے نئی تازی کا مطلب کیا ہوا کچھ سننا چاہ رہے ہیں کچھ سننا چاہ رہے ہیں اور ان کے بارے میں بتاؤں اب اس کی ایک مثال ہے کہ سوال پوچھنے کا مقصد ہر مرتبہ جہل دور کرنا نہیں ہوتا حضرت موسیٰ سے اللہ نے پوچھا مازہ پہ یمین کا یا موسیٰ کہ آپ کے ہاتھوں میں یہ جو چیز ہے یہ کیا ہے اللہ کو نہیں پتا کہ حضرت موسیٰ کا اصائے خدا کو بخوبی معلوم ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دست مبارک میں ان کا اصائے مبارک ہے لیکن کیوں پوچھا کیا ہے جانتے ہیں کہ موسیٰ کو اصائے بڑی محبت اور اس وقت موسیٰ ہیں خوف میں فرعون کے پاس حاضر ہونے جا رہے ہیں اللہ کے حکم سے اور بہت کم تعداد ہے کہ ان کو لے کر جا رہے ہیں شاید صرف حارون حضرت علیہ السلام کو حضرت حارون کو لے کر جا رہے ہیں اکیلے جا رہے ہیں تو بجھے سوچ رہے ہیں کہ وہ سارا کا سارا اتنا بڑا ماجرہ اور میں اکیلہ جا رہا ہوں میرا کیا ہوگا پتہ نہیں تو خوف میں تو ان کے دل سے وحشت اور خوف کو دور کرنے کے لیے اللہ نے حضرت موسیٰ سے وہ پوچھا جو ان کے دل کے بہت قریب تھا اور یہ سوچا کہ اگر میں نے اصائے کا ذکر کیا تو مجھے یقین ہے کہ موسیٰ اصائے کی فضیلتیں سنانا شروع کر دیں گے اور یہی ہوا کہا کہ یہ آپ کے ہاتھوں میں کہا یہ میرا اصائے اس کے ذریعے سے میں اپنے حیبانوں کا حق آتا ہوں اس کے ذریعے سے میں اپنے لئے سایہ بناتا ہوں اس کو میں اپنے لئے تکیہ قرار دیتا ہوں اس کو میں چلتے ہوئے اپنا سہارا بناتا ہوں اور اس کے اندر میرے لئے بہت سارے فوائد ہیں فوائد کسیرہ ہیں حضرت موسیٰ آپ سے تو اللہ نے صرف اتنا پوچھا تھا کہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے اس کا آنسر تھا یہ اصائے بس یہاں پر اس لئے تفصیل بیان کی کہ خدا جانتا ہے کہ موسیٰ کو اپنے اصائے سے محبت ہے آؤ موسیٰ سے اصائے کا ذکر چھیڑیں تاکہ موسیٰ سے اصائے کے فضائل سننے کا موقع مل جائے جبریل بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ چادر کی نیچے کون ہے ذکر اس لئے چھیڑ رہے ہیں کہ خدا کے محبوب ہیں آج خدا سے ان کے فضائل سننے کا موقع مل جائے گا آج خدا سے ان کے فضائل سننے کا موقع مل جائے گا اس لئے اور اس کے بعد جناب سیدہ فرماتی ہے کیا فرما رہے ہیں اچھا رسالت میں آپ کیا کہتے ہیں اس کے بعد رسول اکرم فرماتے ہیں دعا کر دیں جو انہیں خوش کرتا ہے وہ مجھے خوش کرتا ہے جو انہیں غمناک کرتا ہے وہ مجھے غمناک کرتا ہے ان کا گوشت میرا گوشت ان کا خون میرا خون ان کی ہڈیاں میری ہڈیاں میری جنگ ان سے ہے جو ان سے جنگ کریں میری سلامتی ان کے لئے جو ان کے لئے سلامتی لائیں اور جو ان سے دشمنی کریں میں ان سے دشمنی کرتا ہوں اور جو ان سے محبت کریں میں ان سے محبت کرتا ہوں اب یہ سکھانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اہلِ بیت ہیں ہی محبت کرنے کے لئے نہیں یہ سمجھانے کی بات نہیں ہے یہ اپنی اپنی پسند نا پسند کی بات ہے اور اس سے بھی آگے بڑھ کر یہ اپنے اپنے نصیب کی بات ہے اب جس کا جیسا نصیب ہاں وہ بات یاد رہے جو میں آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے جیسی ہماری ازاداری ہمیں بزرگوں سے ملی ہے یہ ازاداری ویسی ہی محفوظ رہنی چاہیے اور ہمیں کچھ اور بھی چیزیں بزرگوں سے ملی ہیں وہ بھی محفوظ رہنی چاہیے مثلا ایک دور تھا کہ جب ہمارے گھر میں بزرگ کہانیاں پڑھا کر دے تھے ایک لکڑھارے کی کہانی ایک جناب سیدہ کی کوئی نظر کی کہانی یہ یہ تاثیر والی چیزیں ہیں اور کچھ تو ان میں روایت ہیں کچھ تو واقعی واقعات ہیں اور حدیثی کے ساتھ خود کیا ہے ایک واقعہ ہے نا کیوں پڑھتے ہو پھر مت پڑھو ایک واقعہ ہے نا مت پڑھو نعوذہ باللہ منظلک مگر نہیں بڑے بڑے مراجے گزر گئے یہ کہہ کر کہ جو ہمارے پاس آتا ہے ہم ان سے پوچھتے نہیں ہے کیا مشکل ہے بس بتا دیتے جاؤ حدیثیں کسا پڑھ لینا تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا اپنے گھر میں اب کوئی روز پڑھتا ہے کوئی شب جمعہ پڑھتا ہے مگر اپنے گھر میں اب تین چیزیں ہیں جو اسی حدیثیں کسا کے اندر لکھی ہیں اور نزلت علیہم الرحمہ نمبر ون وحفت بہم الملائکہ وستغفرت لہم الہ ایتفرقو رحمت کا نزول ہوتا ہے ملائکہ آ کر ان کے لئے استغفار کرتے ہیں اور ان کی دعائیں مستجاب ہیں جب تک وہ محفل ڈسپرس نہ ہو جائے جب تک وہ محفل ختم ہو نہ جائے لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے نہ جائیں جب تک وہ محفل برخواست نہ ہوگی اس محفل حدیثیں کسا میں جو دعا کی جائے گی وہ اللہ کی جانب سے قبول ہے حاجات برابری حاجات کی برابری کے لئے حدیثیں کسا مشکلات کے حل کے لئے حدیثیں کسا رحمتوں کے نزول کے لئے حدیثیں کسا اب اگر ہم غافل نہیں ہیں تو اور کیا ہے ہم لوگوں کے پیچھے بھاگتے ہیں تابیس دے دیں ہم لوگوں کے پیچھے بھاگتے ہیں وہ دعا بتا دیں ہم لوگ کے پیچھے بھاگتے ہیں کہ وہ کوئی حرز بتا دیں ہمارے اور آپ کے پاس جو حرز ہے اس کو ہی ہم نے امیت نہیں دی اس کو ہم نے کونے میں دیوار کے ساتھ لگا دیا ہے حدیثیں کسا آپ کی خدمت میں کیا کچھ عرض کریں یاد رکھئے گا ایک بچہ تھا کہ جس بچے کی زبان میں لقنت تھی بولنے میں اسے مشکل ہوتی تھی تکلیف سے بولتا تھا اسے ایک عالم نے کہا کہ اپنے گھر میں دس دن تک روزانہ حدیثیں کسا کی محفل کا انعقاد کرو دسویں دن کے بعد آ کر کہتا ہے کہ اب میرے بچے کو بولنے میں کوئی عذیت کوئی تکلیف نہیں ہے بلکل جیسے عام بچے بولا کرتے ہیں یہ بھی ویسے ہی بولتا ہے جہاں پر ملائکہ کا نزول ہو جہاں پر رحمتوں کا نزول ہو وہاں پر اگر کیا مثال میں آپ کو پیش کروں سسٹم کسی کا اگر کمپیوٹر ہنگ ہو جاتا ہے تو ایک بار اگر آپ نے ریسٹارڈ دوا دیا تو اس کے جترے پرابلمز ہیں ریم کے پرابلم ہیں مدربورڈ کے پرابلم ہیں سوفوئر کے پرابلم ہیں آپ نے حدیثیں قصہ پڑھی ملائکہ کا نزول ہوا اللہ کی رحمت کا نزول ہوا اور آپ کے جتنے مسائل تھے ملائکہ لے کر واپس چلے گئے اچھا آپ یہ تو ملائکہ کی میں کیا بات کر رہا ہوں جس درگ کے ملائکہ نوکری کرنے کا اپنا شرف سمجھتے تھے ان ہستیوں کے ناموں میں فقط اتنی تاثیر ہے اگر ان کے نام لے کر کسی پر جا کر دم کر دو وہ ٹھیک نہ ہو جائے ہمارے یقینوں میں کمی ہو گئی ہمارے ایمان کمزور ہو گئے کاش کہ ہم اپنے بزرگوں سے ملنے والی تعلیمات کی ایسے حفاظت کرتے ہیں کہ آج یہ کہنا نہ پڑتا کہ حدیثیں قصہ پڑھے لیا کرو اور تمہیں سنت کے بارے میں اس کے شک ہے تو آیت اللہ شیخ عبداللہ ابن نور اللہ بہرانی نے سید حاشم بہرانی کے ہاتھوں سے لکھا ہوا خطی نسخہ دیکھا حدیث کی ساتھ کا انہوں نے سید ماجد بہرانی سے سنی انہوں نے شہید ثانی سے سنی انہوں نے محقی کے کرکی سے سنی انہوں نے شیخ علی ابن حلال جزائری سے سنی انہوں نے شیخ ابن فعد ہلی سے سنی انہوں نے شیخ علی ابن خازن ہائری سے سنی انہوں نے شیخ زیاؤ الدین مکی سے سنی انہوں نے شہید اول سے سنی انہوں نے محقی کے ہلی سے سنی انہوں نے اپنے بابا علامہ ہلی سے سنی علامہ ہلی نے خاجہ نصیر الدین دوسری سے سنی خاجہ نصیر الدین دوسری نے ابن نمائے ہلی سے سنی انہوں نے ابن عدری سے ہلی سے سنی انہوں نے ابو حمزہ دوسری صاحب اتھاقب المناقب ان سے سنی انہوں نے ابن شہر آشوب سے سنی انہوں نے احمد ابن عبی طالب تبرسی صاحب الہتجاج ان سے سنی انہوں نے سنی کن سے شیخ درود بھیجتے تو میں یاد کر کے آن بھی خدمت بھیجتے ہیں شیخ احمد ابن ابھی طالب تبرسی سے سنی کنوں نے ابو حمزہ توسی ابو حمزہ توسی نے ابن شہر آشوب سے سنی انہوں نے احمد ابن ابھی طالب تبرسی سے سنی انہوں نے حسن ابن محمد توسی سے سنی انہوں نے اپنے والد شیخ الطائفہ محمد ابو جعفر توسی سے سنی انہوں نے شیخ مفید سے سنی انہوں نے شیخ ابن قولوے کمی سے سنی انہوں نے شیخ کلینی سے سنی انہوں نے انہوں نے علی ابن ابراہیم کمی سے سنی انہوں نے اپنے والد ابراہیم ابن حاشم سے سنی انہوں نے احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنتی سے سنی اور انہوں نے سنی قاسم ابن یحییٰ الجلا الکوفی سے سنی انہوں نے سنی ابو وسیر سے انہوں نے سنی آبان ابن تغلب سے انہوں نے سنی جابر ابن یزید جوفی سے انہوں نے سنی جابر ابن عبداللہ انساری سے کہ میں نے سنا رسول کی بیٹی حضرت فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہ وسلم یہ اس کی سند ہے اور آیت بللہ ہے سید مہدی بحرالعلوم نے اس کے بارے میں کیا بیان کیا ہے وہ جا کر ڈھونڈیے گا کتاب میں کہ کیا شئے ہے حدیثِ قصہ کیا کہہ گئے وہ اور بس آج کی شب شبِ شہادتِ عزادارِ حسین شبِ شہادتِ بُقَّاعِ علل حسین البقاؤنہ خمسن سب سے زیادہ رونے والے پانچ ہیں ایک تو حضرتِ یعقوب علیہ السلام ایک جنابِ سیدہ ایک جنابِ زہنبِ کبرا ایک سیدِ سجاد آقا مولا کم سے کم تین دہائیاں روتا رہا میرا مولا پانی کو دیکھتا ہے میرا مولا روتا ہے غزہ کو دیکھتا ہے میرا مولا روتا ہے وضوح کے لیے جب میرا آقا جاتا ہے تو پانی آنسوں سے اتنا مضاف ہو جاتا ہے کہ پھر پانی بھرتا ہے مدینہ کی گلی سے گزرتے ہوئے آقا قصاب کو دیکھتے ہیں جا کے پوچھتے ہیں کہ یہ جو زبیحہ لٹکا ہوا ہے وہ لوگ در کر قصاب قصائی پردہ ڈال دیتے ہیں کپڑا ڈال دیتے تھے زبیحہ پر کہ کہیں خسین کا بیٹا دیکھنا لے علیہ السلام مگر کبھی کوئی ایسا زبیحہ کے جو معلق ہوتا تھا جسے دیکھ کر مولا جاتے تھے پوچھتے تھے اے قصاب یہ بتا اسے زباہ کرنے سے پہلے پانی دیا تھا یا پیاسہ زباہ کیا کہتے ہیں کہ میں آپ کا جت کا امتی ہوں مولا میں نے پہلے پانی پلایا اس کے بعد جب اس نے تین بار پی کے پانی اپنا مو ہٹا نہ لیا پھر میں نے زباہ کیا جب یہ سنتے تھے نا تو مولا کا دل اداس ہو جاتا تھا کربلا کا روح کر کے کہتے تھے السلام علیکہ یا بابد اللہ السلام علیکہ یا باتا اے میرے بابا یہ مدینہ کے حیوان بھی پیاسے زباہ نہیں ہوتے مولا آپ کو پیاسہ دی عزیزو میرا مولا آقا اپنے گھر سے باہر آیا رات کا اندھیرہ صحابی نے دیکھا رونہ نہ آئے نا تو رونے جیسی شکل کم سے کم بنا لینا اس لیے کہ اگر رونہ نہ آئے تو تمہارے پاس یہ عذر ہے کہ مجھے رونہ ہی نہیں آتا لیکن حدیث کہتی ہے اگر رونے جیسی شکل بھی بنائینا تو خدا جنت تمہارے نام کرے گا نہیں ہے کل کا دور ہی ایسا ہے کہ بہت جلدی رونہ نہیں آتا بہت جلدی دل نرم نہیں ہوتا دل اتنے سخت ہو گئے کہ حسین کی مظلومیت سن کر رونہ نہیں آتا لیکن رونے جیسی شکل بناو تمہیں زہرہ حسین کی ماں دعا دے گی اور ابو بصیر رو رہے تھے رو رہے ہیں ابو بصیر چھٹے امام نے کہا روتے کیوں نہیں ہو کہا مولا یہ میرے آسو کہا نہیں حسین کے غم میں ایسے رویا کرو جیسے جوان کی ماں اس کے لاشے پر روئے میں کیسے روں میں میں کیسے روں انہیں گھر سے چلا میرا مولا درخت کے نیچے آ کر بیٹھا امام کو اتارا گریہ کرنے لگے اب صحابی نے دیکھا کہ میرا مولا اتنا شدت سے گریہ کر رہے ہیں کہ ابا رونے کی وجہ سے جو مولا پر سسکیاں اور ہچکیاں تاری تھیں ابا مولا کے دوست سے گر گئی آگے بڑھ کر مولا کو دلاسہ دے رہا ہے کہتا ہے مولا کب تک روئیں گے مولا کب تک روئیں گے کہا یاقوب کا ایک یوسف آنکھوں سے اوجل ہوا تھا علم نبوت سے جانتے تھے کہ زندہ ہے مگر اتنا روئے کہ آنکھیں سفید ہو گئیں ارے میری نگاہوں کے سامنے میرے اٹھارا یوسف ارے زبا کر دیے گئے میں نہ روں تو کیا کروں ہاں مولا اچھا اس نے پھر کوشش کی کہ کسی طرح مولا کو دلاسہ دے دیں روتا ہوئے مولا کو نہیں دیکھ پا رہا ہوگا تو کہنے لگا آقا شہادت تو آپ کے گھرانے کی میراث ہے تو مولا پھر اس پر افسوس نہ کریں اور بس مولا اپنا کریہ روکے ایک مرتبہ آقا نے کہا تو نے صحیح کہا ارے یہ تو شہادت ہمارے گھرانے کی میراث تھی مگر کیا یہ بھی ہماری میراث تھی کہ نبی علی زادیاں بازاروں میں اے درباروں میں بیردہ اللہ سید سجاد کبھی زہری کی ہاتھیں کہتے ہیں کہ ہم تیرے گھر کسی خوشی کی محفل میں نہیں آئیں اگر ہمیں بلانا چاہتا ہے تو اپنے گھر بجلس رکھ ہم تیرے گھر ضرور آئیں گے میرے مولا تشریف لائے اور ہمارا مولا بہت رویا زہری نے مجلس رکھی مولا سید سجاد کو بلانے کے لیے یہ مجلسیں آئیما کو بہت پسند ہیں یہ رونا رولانا بہت پسند ہے اہلِ بیت کو یہ آنسو بہت تھیمتی ہیں اور یہ ہماری میراس ہیں یہ ہماری قبر میں روشنی کا سامان ہے مگر عزیزان محترم یہ حق نہیں تھا یہ حق نہیں تھا کہ دربار میں مولا سید سجاد علیہ السلام کو ان القاب کے ساتھ پکارا گیا کہ جن القاب کو میں اپنی زبان پر بھی نہیں لازم نہیں معلوم آقا نے کس انداز سے ان مرحلوں کو برداشت کیا یہی تو میرا مولا ہے نا کہ اپنی چار سالہ بہن کو اسی مولا سجاد نے غسل دے کر زندانِ شام میں دفنا دیا یہی مولا سید سجاد ہے اپنے بابا کو بے گفن اور بے سر کا لاشا کربلا کی تبتی ریت پر دیکھا ہے اور چھوڑ کر آ جائے یہی میرا مولا سید سجاد ہے اپنی پھپیوں کے سروں سے رداؤں کو بار بار چھننا سید سجاد نے دیکھا نہیں معلوم کیسے برداشت کیا مگر ہاں جب بھی پوچھا جاتا تھا تو مولا کچھ کہتے نہیں تھے بس اتنا ہی زبان پر لاتے تھے اشام 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 مجھے نہیں معلوم انشام شام شام دین مرتبہ کی تقرار میں کون کون سے مظالم کے مناظر سید سجاد آقا کی آنکھوں میں پھر جاتے تھے ہاں مگر جب مدینہ میں کسی نے آ کر پوچھا کہ آقا آپ کا سر جھکا ہوا تھا مسلم بھی دربار آئے تھے سر جھکا ہوا نہیں ہے سر بلند ہے کہا کہ تُو نے انصاف نہ کیا پوچھنے والے ارے جب مسلم آئے تھے اکیلے تھے جب میں دربار گیا ہوں ماں پھوپی بہنے میرے ساتھ عزیز آنے محترم کربلا سے جب واپس آئے ہیں تو اس کے بعد ہر مسلم پر ہر غزہ پر ہر دسترخان پر سید سجاد آقا بہت روتے رہے یہاں تک کہ وہ دن نہ آیا کہ مولا کو زہر دیا گیا زہر کے اثر سے آقا کا کلیجہ کٹنے لگا پھر اسے مولا پیاس کی شدت محسوس کرنے لگے میرا دل کہتا ہے کہ پھر مولا نے الاتش کی صدا کو بلند کیا ہوگا مگر کربلا کا رخ کیا ہوگا کہا ہوگا پیاسے بابا حسین آج تیرے سجاد پر زہر کے اثر سے پیاس کی شدت ہے یہاں تک کہ سید سجاد آقا کی روح کفہ سے انسوری سے پرواز کر گئی ارے سید سجاد اس دنیا سے رخصت ہو گیا حسین پر رونے والا حسین کا آزادار اب باقی جہان میں نہ رہا مگر ہاں آقا کو مولا باقر نے غسل بھی دیا کفن بھی پہنایا جنازہ بھی اٹھا بھائید نہیں ہے لاش سجد سجاد سے آواز آتی ہو تابوت سید سجاد سے آواز آتی ہو ارے میرے بابا حسین کا تو لاشا نہ اٹھا ارے میرا تابوت اٹھاتے ہو ارے میرے بابا کا لاشا کربلا کی زمین پر تین دن تک بے گوروں کفن رہا مجھے کفن پہناتے ہو ارے میرا بابا بے غسل اس دنیا سے گیا سجاد سے آواز آتی ہو سجاد سے آواز آتی ہو واہ وربتہ ماتم حسین اٹھو تابوت سید سجاد کو سہارا دو ماتم حسین